اللہ تعالیٰ اس کے بعد سے پھر جو انا سٹارٹ ہو جائے گا سامر سٹارٹ ہو جائے گا تو گرمی انشاءاللہ کم ہو جائے گی ابھی بھی کہتے ہیں کہ شارٹ فال بہت کم ہو جائے تو یہ لائٹ آف نہیں ہو رہی اتنے آتی ہے تقریباً ایک دو منٹ کے بعد آف ہوتی ہے پھر جو انا وہ لائٹ آ جاتی ہے تو یو بی ایس بھی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو سولر کی پلیٹس ہماری وہ بھی اچھی طرح سے کام آپ کر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے بھی وہ میں نے بھی ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان لوگوں کا بھی یہ چینل والے جو بیورز ہیں وہ میری بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آج میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی ویسے تو نہیں اچھالنے چاہیے عزت کیونکہ ہاری نسان کا اپنے جو عملوں کا دار بنا رہے وہ اسے ہوتا ہے خود اس کا جواب دے ہوتا ہے اللہ تعالی کے سامنے جو بھی اچھا جو آپ برا کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں بین بھائی ہیں ان کا تو ہمارا حساب اللہ تعالی کے سامنے ہے اللہ تعالی اگر دنیا میں انسان کو عیب کو ظاہر کرتا رہا تو پھر کوئی بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا کیونکہ ہاری انسان میں ایک لبادہ ہوڑا ہوا ہے اندر سے جانے کیسا ہے اس کا ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ سب دلوں کے حال میرا رب جانتا ہے تو وہ سابرہ ہے ایک سسٹر ہم کب سے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں جب سے ہم نے چینل بنایا بھی نہیں تھا تب سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی تھی ان کو اپنے جو ہے اس بینڈوں کا ہے اللہ تعالی اس کے گلے کا پرابلم ہے بول نہیں سکتا یا ذہنی پرابلم ہے کیا ہے لیکن کم بغیرہ وہ سارا کرتا ہے تو اب وہ اس کے تین بچے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی دس بارہ سال کی بچی ہے جوان ہے انہوں نے والی ہے ماشاءاللہ سے تو اب وہ جو ہے نا سنیا کہتے ہیں کہ جا کے اس نے باقی شادی کر لی ہے تو اس کی اپنے ویڈیو دیکھی ہیں جو عید کی ہیں وہ اپنے ہیزمن کے ساتھ سسرال میں ویڈیو بنا رہی ہے تو عید کے تقریباً چار پانچ دن کے بعد وہ چلی گیا سنا ہے کہ اس نے نکاہ کر لیا ہے تو میں ان دونوں کی جاوید بھائی کی بھی اور اس کی بھی ویڈیو دیکھتی ہوں جو اپلوڈ اپ کرتے ہیں لیکن جہاں تک ہے ان کا تلق کہ اگر اس نے ان سے اپنے خاند سے خلا لیا ہے تو خلا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب عدالت میں خلا دائر کر دو تو عورت جو ہے وہ خاند کے گھر سسرال میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی اس کے مرضی ہے کہ میں طلاق کیلئے کر رہی ہوں تو یہاں تک قانون بھی کہتا ہے کہ وہ اپنے خلا کے گھر نہیں رہ سکتی تو اگر اس نے خلا کیا تھا تو وہ اپنی گھر چلی جاتی اپنے ماں باپ کے گھر رہتی مچے بھی ساتھ لے جاتی پھر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس نے پیپر دکھائی ہاں جی دیکھو میں نے خلا لے لیا ہے تو میں نے اس سے لیگل طور پر نکاہ کیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا جو بھی بہن بھائی پڑے لکھے ہیں وہ قانون کو جانتے ہوں گے چاہے ہم نے لا پڑا ہو یا نہ پڑا ہو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایسے تو طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی ایک ساتھ تین طلاق بھی دے دیتا ہے جب اللہ نہ کرے تو وہ بھی ایک طلاق لگ ہوتی ہے تین طلاق نہیں ہوتی اور ایک مہینے تک جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اگر وہ رجوع کرے تو وہ عورت اب اس کے گھر جا سکتی ہے تین طلاقیں جب واضح ہوتی ہیں اس کی طلاقی عدد ہوتی ہے تین مہینے اور دس دن اور عدد کے دوران اگر وہ اس کا عزبین رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو تین طلاقیں جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں واضح ہوتی ہیں تو اس نے کوئی نہیں کہا کہ مجھے طلاق ہوئی ہے میں اپنے ماں وعب کے گھر رہی ہوں یا ایسی ویسی بات ہے تو یہ جو کلچر ہے پاکستان کا یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں یہ جو شو کر رہے ہیں ویڈیو کو بار بار وہ کہتے ہیں ہاں جی بارش میں ہم دیکھو نہ میں اتنی خوش ہوں اس کے ساتھ جا رہی ہے بھاگ رہی ہے یہ وہ کر رہی ہے میں نے ان بی بی کومیٹس کیے تھے اور اس وجہ سے میری ویڈیو بنانے کا یہ تلق ہے کہ میں بلکل نہیں کرتی کیونکہ نہ ہماراں کیسے جان نہ بچاندہ نہ کچھ ہے لیکن میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں ایسے اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی اور مسئلہ ہو کسی بہن کو تو وہ بھی کہے ہاں جی دیکھو نہ اس بہن نے بھی یہ کیا اور میں بھی یہ کیا ہوں کسی کی دیکھا دیکھی نہ آج کل ہم مسلمان جو ایسے کرتے ہیں جو اسلام کہنا اسے کم یم سمجھ دے تو پھر اس کا ایزمان جی بڑی دیر دلیری سے کہتا ہے یہ سارا وہ سونیا کر رہی ہے وہ اپنے گھر کی سربراہ ہے وہ جو سابراہ کے پہلی نند ہے تو وہ سربراہ ہے اپنے گھر کی اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کر کے ویڈیو بنا رہی ہے صرف اپنے ماں باپ کے لی کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ کام تو گھر کا سارا کرتا ہے چارہ کارتا ہے اس کو پھر مشین کے ساتھ اس کو اپنے باپ کے ساتھ اس کو کرتا ہے کہ موشنیوں کو ڈالتا ہے سارا کچھ کام کرتا ہے چاہے تک وہ اپنا لیتا ہے اگر وہ بیمار ہو اگر خزانہ فاسطہ یہ سوچیں کہ سربراہ بیمار ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ہیزمان ٹھیک ہوتا ہے تو سربراہ اس کو اپنے جگہ سوچیں نہ رکھے کہ اگر یہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کا حامد اسے چھوڑ کے نہ دوسری بیوی لے جاتا ہے تو سربراہ کے دل میں کیا گزرتی وہ یہ کہتی کہ میں بیمار ہوئی ہوں اللہ تعالی نے مجھے بیماری یہ دیا اور میرا ایزمان نے میری بیماری کے پاوجود میری زندہ رہتے ہوئے نا وہ شادی کر لیا تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہوں تو سربراہ نے جو کیا ہے نا تمہیں پہلے کرنا چاہیے تھا اگر اس کا دماغ کی تواثن تھوڑا خراب تھا یا یہ بول نہیں سکتا یا کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا جب تم نے شادی کی ہے تب تم کہتی نا کہ ماں باپ کو کہ میری شادی کیوں آپ نے اس کے ساتھ کی ہے یہ ذہنی اس نے اب کیا فیدہ لکی ریپیٹر نے کہا کیونکہ ماں باپ کی جو عزت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کی ہوتی ہے تو ایک بار جو زندگی ہے اس کا نام قربان نہیں ہے انسان کیوں ایسے کری ہے انسان نے چلو تم بچے پیدا ہو گئے تھے بچی جوان ہے تم باقی زندگی اپنے بچوں کے لئے گزار دیتی ہے تمہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ تم نے کیا جوان عورت کی طرح تم یہ اپنے ہانیمون سے سیلیبریٹ کرنے تم میرا حال ہے مری بوربن کی اشارت پر یہ گئی ہے اور یہ جھوڑ بولتے ہیں ہم دوبائی بیٹھے ہیں جب تم اس کے ساتھ ایسی ویڈیوز بنا رہی ہو خوش باز شو ایٹھ کھیلیاں کر رہی ہو یہ وہ تمہیں بچے یاد نہیں آتے مجھے بتاؤ اور وہ جب عید بائی کہتے ہیں کہ سونیا نے شادی بھی کیا تو سونیا اگر شادی کی اس کے بچے ہوں گی تو اللہ نے کہے کہ یہ تمہارے بچوں کا ایسا مسئلہ بڑھ رہا ہے میرے بائی میری بات سنیں اگر سونیا نے ایسا کچھ کیا تو زیاری بات ہے کہ سونیا بھی پھر ماں کہلانے کے اقدار نہیں ہے کل میں نے اس کے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ جا کے مسجد میں گئے جی مسجد میں جا کے اس نے بولا ہے کہ میں نے لیگل کام کیا تو کہاں میں آپ مسجد میں کھڑے ہوگے آپ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے عرصہ ہوگیا اس نے طلاق لی ہے طلاق لینے کے بعد اس کے ماں اس کا باپ اور اس کا باہی جو ہے وہ نکاہ میں بیٹھے ہیں آپ نے اگر ڈیٹیل بتا نہیں تھی تو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا کہ مسجد میں پھر باغ آئی گلت آپ وہ سونیا لوگ نہیں ہیں جیسے میری طرح میرے نزدیک آپ لوگوں ایسے سونیا لوگ ہیں میرا کسی سے کوئی رلیشن نہیں ہے نہ میری جان پچان نہ میں اسے ملیوں میں مجھے دکھ ہے اس کے بچوں کا اس وجہ سے میری ویڈیو بنا رہی ہوں اس طرف کے ہر کوئی بندہ وہ بیٹھا ہے کہ یہی بس جو کر رہا ہے یہ چینل بنائے ہوئے اورتوں کے شو کر رہے ہیں اگر ایسی بھی ہے تو عورتوں کی شو کیوں کرتی ہو عورتوں کی مرد کیوں کیوں کھاتی ہو تمہارے گھر صابرہ آگئی ہے تو کہتا ہے میں نے اس کے لئے ہزاروں چیزیں لاؤیں یا میں اس کے لئے یہ کر رہا ہوں اس کے لئے وہ کر رہا ہوں تو اب تمہارا ہو سٹیڈی تمہاری میں آگیا اس نے چینل اس وجہ سے بنایا تھا کہ اپنے بچوں کی وجہ سے بنایا تھا کہ میرا ایس بیٹ کام نہیں کر سکتا وہ اس کے یہ مسئلہ ہے میں اپنے بچوں کی سٹڈی کے لیے ان کے لیے ریسپونس بیلٹی بچوں کی میرے سر پر ہے تو میں اس وجہ سے چینل بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس نے اس ٹیم بنا لیا تھا اب اس کیا مجیبوری ہے اب وہ تمہاری ریسپونس بیلٹی ہے تمہاری گھر آ گیا تو تم اسے ایسا کرو رہا ہے تم اسے ساری ذمہ داری تمہاری اٹھا ہو کیوں اس کو لے کر آتے ہو اپنی جو ہوتی ہے تمہاری ویڈیو اس میں بھی سابرہ آتی ہے جو تمہاری بہن کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں بھی لازمی سابرہ آتی ہے تم لوگوں کی چینل رننگ ہو گئے یہ اتنی ہے خود اگر آپ لوگوں اس طرف کے بہت خودگار ہماری پنجابی تو ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ میں نے چینل بنایا تو میرے اپنے بھائی سے پوچھ کے ماشاء اللہ کہ میرے بھائی بھی سب سے بڑا یوٹیوبر ہیں کب سے ان کا چینل بنا گیا اور بہت زیادہ سبکرائبر ہیں یہ ٹک ٹاک میں ایسے بہت سالہ اتتار ہوں لوگیں ایسے بلکل نہیں کرتے کہ کوئی کرے گے عورتوں کو آگے شو کر کے یہ بھی ہے نا کہ اس وجہ سے کہ مجھے وہ نہیں کیا تھا کہ کیوں تم یہ کر رہی ہو لیکن ہے مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی سے اندر سے خوش اتنا نہیں ہوتا کہ میں نے چینل بنایا گیا اور ہمیں نے بنایا گیا اسے بھی پتا ہے کہ میں اس وجہ سے بنایا گیا جمعین غریب لوگوں کی ہیلپ کے لئے بنایا گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اگدار لوگ ہیں سویس وہ اشتبتہ ہے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا ہاتھ میں نہیں پھیلا سکتا کیونکہ ہر ایک انسان کی سیف رسپیکٹ ہوتی ہے تو ہم نے اس وجہ سے یہ کیا تھا کہ انسان کسی کی بہین بھائی مدد کر دے تو میری ابو ہوتے تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ کسی مسلمین بھائیں گے اگر کسی کو بھی کو ضرورت ہو دیزنہ تو اس کے ہاتھ ہمیں دے کر بند کر دیتے تھے ہمیں خود تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میری ابو نے اسے کیا دیا ہے کیا وہ HELP کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں HELP یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم جمعائش کر کے دیں ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ایسے کیا ہے کچھ لوگ ہمارے ادھر ویڈیو بہت زیادہ ایسے کرتے ہیں لیکن ہے کہ آپ لوگوں میرے ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ غلط ہو وہ سونگیا لوگ غلط نہیں ہیں تو یہ ہے کہ اگر بچے یہ بھاگ گئی تھی گئی تھی تو یہ بچے ساتھ لے کے جاتی اگر اس نے نگاہ بھی کرنا تھا کہ بچے ساتھ لے کے جاتی اپنے مہکے والوں کی کسٹڈی میں دیتی کہتی ہمیں اتنے دن کی بھی جاریوں میرے بچے آپ لوگوں کے پاس تب اسے سابرہ کا بچے یاد نہیں آئے اتنے چھوٹا سا اس کا بیٹا ایک ہے اور دو اس کی بیٹی آئے ہیں اس کی بیٹی آئے ہیں کہ کیا دل پہ گزر ہوگی مجھے پتا ہو ماں کتنی پیاری ہوتی ہے چاہ جیسی بھی ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں ماں کی جنت ہوتی ہے تو تمہیں اس طرح میں خیال نہیں آیا اپنے بچوں کا کہ میں جہا رہی ہوں یہ سسرار والے بچے میرے نہیں دیں گے اور ان کی کتنی بیستی ہی ہویا ہے سسرار والوں کی تمہیں ایسا کیا ان کو شامل کرتی تو تم ساتھ سر کو بتاتی میں اور نہیں رہ سکتی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہر ایک انسان کی میں مانتی ہوں کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے خامت سے اس کے شیر دکھ سکھ شیر کرنا اس کے ساتھ باتیں کرنا یہ وہ کرنا لیکن اگر تم نے اپنی زندگی میں یہ کر لیا تھا شادی کر لیتی اس کے ساتھ تو باقی تم زندگی اللہ نے چھوڑتی اس کی دل سے حدمت کرتی تم سابرا اپنے ایزمان کی دل سے حدمت تم کرتی اس کا علاج کرواتی اپنے دل کی خوشی سے کرتی تو میں نہیں مانتی اللہ تعالی کرتا تمہارے ساتھ سبر کا تمہیں فل دیتا سابرا کا مطلب ہے اس کے نام کا مطلب ہے سبر کرنے والی لیکن سابرا بین تم نے بالکل سبر نہیں کیا تم سبر کرتی اللہ تعالی کیا پتا تمہیں کتنا زیادہ نیازر اس کے ساتھ پھر خوش رکھتا تمہارا حیث بر ٹھیک ہو جاتا کتنا تمہیں وہ کرتا اللہ تعالی دیتا کہ تم خوشی سے پھولے بھی نہ سماتی اللہ تعالی تمہارے اس سے مجھے سبر کپال دیا لیکن تم نے بالکل سبر نہیں کیا اب میری بات سنو تم لے کے جاؤ گی بچے ادھر لے کے جاؤ گی بچے لینے تو پھر وہ کہہ رہا کہ سونی آگے جب شادی ہو جائے گی تو بچوں کو کون دیکھے گا یہ وہ ہے تو سونی آگے جب شادی ہو جائے گی ساس ہوتا رہے ان کی دادہ دادی ہے نا ان کا باپ بھی ہے وہ ہے نا اگر وہ شادی نہ بھی بچارہ کرے تو اپنے بچوں کا اس کی زمینے وغیرہ ہوں گی اس بچوں کو وہ کر سکتا ہے پھر پھر سکتا ہے تو جب وہ چلی جائے گی سونی آگے بچوں کے بچوں کے سٹڈی نہیں تم جاؤ آدالت میں کیس کرو بچے لے لو بچوں کے تم پوری ریسپانس بڑھ دی تم لو تمہارے جو ہائیز بینڈے نا یہ جعوید بھائی ان کے لیے تمہاری بیٹیاں جو ہیں نامہرم وہ ان کے لیے باپ نے یہ سکا تم کیوں اکل کی اندی بن گی ہو آج کل اتنی کیسز ہو رہے ہیں سکے باپ کے بھی کیسز ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا اور یہ جعوید جو ہے یہ تمہاری بیٹیوں کا سکا باپ ہے کیوں ایسے ویسے آپ لو کر رہے ہیں کہ معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر کے ایسے ویسے کر رہے ہیں تمہیں ٹھیک ہے تم لو انہیں بولو کہ مجھے بچے ملے دیا کر رہے ہیں بچے جائیں ملیں تم سے اپنے دادی دادے کے پاس رہے ہیں جب تک دادی دادا زندہ ہے اس کے بعد تمہاری بیٹیوں چوان ہو جائیں گی وہ جو ہے اللہ تعالی کے دعا کرتے ہیں ان اس کی دادی دادا کو اتنی مول دے زندگی میں کہ وہ خاص کار پوٹ کیوں کا فرض ادا کر سکیں اور انہیں اگلے گھر کی کر سکیں یہ نہیں ہے کہ جعوید کے گھر میں رہے ہیں ان کے گھر میں دوسرا وہ ریانا کا دیکھا ہے ہم نے آگے پیچھے لوگ دیکھیں تمہاری بیٹی کیوں ایک تو تم نے خود گناہ کیا یہ تمہارا نکاہ نہیں ہوا ہے اور پھر تم اس کے اتنا زیادہ پہلاوا کر رہی ہو رہے ہیں میں آماشرے میں تمہیں پہلا رہے ہیں میں نے اتنا کیا تمہیں کیا چاہیے گوڑ میڈل تمہیں دیں لو صدر پاکستان تمہیں بلا یہ تغمہ تمہیں دیں جیسے تمہیں آکے آگے آگے تو سوری میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے میں ایک آلکے دیکھ دیکھ میں خود آران رہ گئی ہوں تمہاری یہ جو عرکتیں دیکھ اس وجہ سے مجھے ویڈیو بنانا پڑی تم لوگ ہم آرے اتر کے نہیں ہوں کافی دور ہوں ہم سے لیکن ہم دیکھتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں دیکھتا آؤٹ آف کنری کے بھی لوگ دیتے ہیں جو روب دیکھتے ہیں جن کے آئی دن کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں خامدگی ہوتے ہوئے اللہ معاف کرے مو اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ آپ سوکے ہیں کہ کیا کیا کرتی ہیں ہم لوگ اچھی طرح ان کو کر رہے ہو